بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زہان کیجن گارڈن میں امجد علی حاضر کے خدمت ہے نام نہیں دوں گا دوستو کچھ خواتین نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم نے دو تین بار میرچ کے بیج لگائے اور بیس دن کے بعد بھی گروہ نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرچ کے بیج اگانے کی پوری معلومت کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کریں پندرہ دن کی محنت اور تحریک کے بعد آج کی ویڈیو سپیشل میں ان کے کہنے پر اپلوڈ کر رہا ہوں حالانکہ میرے چلی پلانٹ پر تو ماشاءاللہ پہلے لگی ہوئی ہے پور بننا شروع ہو گئے ہیں مسال ہے نا کہ کار بھلا سو ہو بھلا تو بیج لگانے کے دو تریکے میں شیئر کروں گا بغیر سکرپ کیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے میرچ کے بیج بھی انشاءاللہ سو فیزت گروہ ہوں گے اپلوڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کی جو مٹی ہے وہ مرچ کے لئے خاص کا وہ جو کم واتر ہولڈ کرتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ بیج کو اگانے کے لئے اس میں ہم نے مٹی میں کم از کم دس سے بیس پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈیکمپوز کھات کوئی نہ کوئی ملا لینے نہیں ہے یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو چند دانے یوری اور ڈی ای پی کے لازمی ملا لیں جو بیج جرمینی ایڈرن کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے تین چار گھنٹے کے لئے بیج کو بھگو کے اس کو چھان کر رکھ لینا تاکہ اس نے جو پانی پینا ہے وہ پی لے پا ہے اب دوستو میں نے اس میں جو مٹیا باکس میں دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے اس میں گوبر کی خات مکس کر کے بیس پرسنٹ اور اس کو میں نے ایک دن رات کو پہلے پانی دے دیا تھا اب چوبیس گھنٹے کے بعد فل پانی دے دیا تھا یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ گی لی ہے اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے کہ اسی مٹی میں یہ دیکھیں مٹی بھالو ایسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہے کٹی ہو گئی یہ توڑا یہ ساری بکھ گئی ایسی مٹی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ مٹی جیل کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی دیں تو اس کے بعد جیل کی طرح بن جائے یہ دیکھیں بن رہا ہے یہ سلکہ سا توڑنے سے ساری بکھ جاتی ہے ایسی مٹی ہو ایسی مٹی میں مرچ گروہ کرتی ہے اور مرچ کو زیادہ پانی نہیں دینا مرچ پانی زیادہ کو لائک نہیں کرتی اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا ایسے بیڈ بنا لینا ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو یہ خواتین یعنی کہ بیج ان کے نہیں جرمنیٹ کرتے یہ ان کے لیے بہترین میتھل ہے اس سے انشاءاللہ یہ بیج سو پرسنٹ گروہ کریں گے اور زیمیدار بھی اسی طرح کھیلیاں اور بیٹ بنا کے اسی پر لگاتے ہیں وہ پانی اس میں لگاتے ہیں اور پانی کا جو لیبل ہوتا ہے اس کی ستہ کے برابر جا کے بیج لگاتے ہیں تاکہ بیج کے اوپر والی مٹی جو اس میں نمی رہے لیکن ہارڈ نہ ہو میں نے مٹی کی کوالٹی چیک رہنے کے لیے آپ کو پہلے پانی لگا دیا تھا لیکن آپ اس طرح سے بیج لگانے سے پہلے بھی پانی لگائیں بھار کے اس کو اس کے بعد جہاں پہ پانی کا لیبل آئے اب وہاں پہ رہ کے آپ سیڈلین کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اگر آپ جس پورٹ میں بیج رکھنا چاہتے ہیں اسی میں لگا سکتے ہیں یا آپ وہاں سے اس کو ٹرانسپرانٹ ایبل ہوتی ہے چلی اس کو ٹرانسپرانٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم گچھوں کی صورت میں دو دو تین تین بیج ایک ایک ہول میں ڈال دیں گے تو دوستو جب ہم نے اس کو ایک ہول میں ڈالنا ہے تو زیادہ زیادہ اس پہ جو ہے نا چھ ایم ایم سات ایم بس اتنی مٹی ڈالنی ہے زیادہ مٹی نہیں ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ اپنا بتاتا ہوں یہ دیکھیں بیج میں نے ڈال دی ہیں اب آرام سے ان بیجوں پہ ہم نے یہ یہ ایک اور درمیان میں کر دیتے ہیں تاکہ باقی بیج بھی اس میں ڈال دیں اس طرح یہ تو دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائیبریڈ بیجوں کچھ بیج قدر طور پر جرمینٹ ہو آتے ہیں کچھ نہیں ہو آتے یہ ضروری ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے اس کو ایسے بس وہی آپ کو بتایا نا پانچ سے چھ سات سنٹی ملی سوری سات ملی اس پہ بیج کے اکورڈنگ مٹی دینی اس سے نہیں دینی کیونکہ یہ بریق بیج ہوتے ہیں اس سے زیادہ مٹی نہیں دینی اس طرح ہم نے اس کے اوپر مٹی دے دی اگر آپ نے پانی پہلے لگایا تو جو پانی کا لیول آرہا ہے اس کے ساتھ راکھ کے اپنے بیج لگانے ہے پانی کے لیول کے تاکہ دوبارہ آپ پانی دیں تو اس لیول سے اپنے اوپر نہیں جانا اب ہم کیا کریں گے اس کو اوپر سے ملچنگ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے میرے پاس رائز سٹراؤ پڑھے تھے ان سے ملچنگ کر دی اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو نیچے والی مٹی ہے اس میں ڈائریکٹ نوپنی لگی اس کی نمی نہیں خوشکنی ہوگی انشاءاللہ اسی نمی میں اسی نمی میں ہی ہمارے بیج گروہ کرائیں گے ہم اٹھا کے دیکھیں گے دو تین بعد اگر کوئی نمی کم ہوئی تو ہم اس کو شاور سے ہلکا سا پانی یا اس کے جو پیالا سا بنایا درمیان میں بیٹھ کے اس میں پانی میرچ کے بیج کے نیچے زک دیں گے اس سے اوپر نہیں دیں گے ہاں جی یہاں تک پانی دینا اس کو اوپر نہیں دینا دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ میں نے یہ باکس ہکھانے والا اس میں اسی طرح مٹی بنا کے بڑھ لی ہے اب ہم نے یہ بیج میں نے بھگوئے تھے لیکن ابھی ان کو سٹینڈ کیا ہے یہ گیلے ہیں ہاتھ سے نہیں ہو رہے تھے اب ان کو ہم ذرا اس طرح پوری مٹی پہ اس طرح سے اس کو سپرنکل یہ نہیں کیا لیدہ لیدہ کر دیں گے تاکہ بیج ایک جگہ کٹھے نہ ہوں تو اس طرح سے ہم بیج کو دوسرا طریقہ یہ ہے ایسے کر دیئے یہ ہے نرسریو گالی وہ ڈائریکٹ بیج لگا دیئے ہاں جی وہ ڈائریکٹ بیج اور بعد میں اس میں سے بھی نکال کے آپ ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں نے اس پہ پانچ امیم مٹی دے کے اوپر سے میں نے شاورس اس کو اچھی طرح تار کر دینا ایک بار ایک بار اچھی طرح تار کر دینا جہاں بیج کو ننگا نظر آئے اس پہ پھر آپ نے پانچ امیم مٹی ڈال دینی ہے پانچ میلی میٹر اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کسی پولی تین سے اس کو کور کر دیں اس طرح اس سے کیا ہوگا کہ ہوا اور دوب سے آپ کی نمی خشکنی ہوگی اور مٹی کے اندر ہیٹ بنیں گی بیج نے پہلی پانی پی چکا ہے کہ ہم نے پانی میں ڈپ کیا تھا اس کے بعد یہ انشاءاللہ آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد اس طرح آپ کی جرمینیٹ ہو جائیں گے بیج یہ دیکھیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی زمین کے موں پہ آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ کے بیج جرمینیٹ ہو رہے ہیں یہ دوستو میرا اٹھارہ دن کا رزلٹ ہے یعنی کہ بارہ دن اور چھے دن اوپر ہیں یہ ماشاءاللہ اس نے دو دو تین تین پتے تیسرا پتہ نکلنا شروع ہو گیا اب جیسے ہی ہمارے اس کے پانچ پتے ہوں گے تو ہم اس کو اپنے بڑے پانٹ میں ٹرانسپرانٹ کر دیں گے تو دوستو اس کے ساتھ مٹی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے نہ بھی آیا چلی کے ساتھ چلی کے پودے ٹماتر کے پودے یہ ٹرانسپرانٹ ایبل ہوتے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آپ کے سامنے اب میں دکھاتا ہوں جو ہم نے سیل لگایا تھے وہ دیکھیں وہ دیکھیں کہیں پہ یہ دو کہیں پہ تین کہیں پہ ایک کہیں پہ چار یہ قدرتی آلہ کہ میں نے آپ کے سامنے تین چار چار پانچ پہ سیل لگایا تھے لیکن کچھ جرمنیٹ نہیں ہوئے یہ کوئی قدرتی معاملے بھی ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ کا نظام ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کے تمام کے تمام سیل بعض دفعہ سارے کے ساری جرمنیٹ کر رہتے ہیں بعض دفعہ کچھ رہ جاتے ہیں کچھ کر رہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سنگل ہے آگے اس کے دو ہیں اس کے آگے یہ تین ہیں ادھر یہ چار ہیں یہ بھی ایک ہے یہ دو ہیں اس طرح جرمنیٹ کی ہیں دوستو اس طرح سے آپ بیٹ بنا کے یعنی کہ درمیان میں ایک پیالا ٹیپ بنا دیں سیڈوں میں دو بیٹ بنا دیں بیٹ میں پانی دے دیں اور پانی کے لیبل کے اوپر جا کے جہاں پہ نمی ہوتی ہے وہاں پہ آپ بیٹ لگا دیں اناڑی بندہ بھی اس طریقے سے اپنی کوئی بھی سیڈ جو ہے نا وہ گروہ کر سکتا ہے اوپر سے آپ اس کو ملچنگار دیں اگر گرمی ہے تھوڑی گرمی ہے تو آپ کے بیج اسی نمی میں وہ نمی خوشک نہیں ہوگی اسی نمی میں آپ کے بیج جرمنیٹ کر رہیں گے اگر کبھی کمی محسوس ہوتی ہے پانی ڈرائی لگتا ہے تو آپ شاور سے اسے پانی دے سکتے ہیں یا آپ پیالے میں مرچ کے جہاں بیج لگا تھے اس کے لیبر سے نیچے پانی دے دیں ان کو نمی پہنچ جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپفل ثابت ہوگی منٹ بکس میں ضرور لکھنا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں نئے دوست بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ السلام پاکستان زندہ بات